بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم فرینڈز اپنی یوٹیوب چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہمارے پاس ہے موٹرولا جی سٹائلیش 2023 یعنی کہ 2023 موڈل ہے موٹرولا جی سٹائلیش اس کا ہم نے گلاس چینج کرنا ہے فرنٹ گلاس ڈیمج ہے تو ویڈیو مکمل واج کیجئے تقریباً 6 منٹ کی ویڈیو ہے آپ مکمل پروسس اس میں دیکھیں گے کہ اس کا گلاس کس طرح چینج ہوتا ہے یہ ہے گلاس اس کا تو LCD اس کے اندر والی سلامت ہے فرنٹ والا گلاس چینج کرنا ہے تو بہت ہی احتیاط کا کام ہے ویڈیو مکمل واج کیجئے سب سے پہلے ہم نے اس کا بیک کور ہیٹ کیا ہیٹ گن کی مدد سے بیک کور اس کا پلاسٹک کا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ کھولنا ہے کیونکہ پلاسٹک کے بیک کور کھولتے وقت اکثر ان میں کریک وغیرہ پڑ جاتے ہیں ہلکے ہلکے تو بڑی احتیاط والا کام ہے ہلکا ہلکا ہیٹ کریں گے اور ایکس رے پیپر کی مدد سے بلکل احتیاط کے ساتھ ہم نے بیک کور کھول لیا تھم بھی بچانا ہے تاکہ تھم کی ریبن نہ کر چاہے بیک کور اتارتے وقت اور اب مدربورڈ کی سائیڈ کے تمام سکرو ہم کھول لیتے ہیں مدربورڈ کی سائیڈ کے تمام سکرو ہم نے کھول لیے بورڈ کے اوپر یہ جو پلاسٹک کا کور ہوتا ہے یہ بھی ہم نے اتار دیا سکرو کھول چکے ہیں تھم کی ریبن ڈسکنیکٹ کر دی اور تھم رکھ دیا ہم نے الگ کر کے اب بیٹری کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں بیٹری کی ریبن بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی اب بیٹری کو باہر نکالتے ہیں تو بیٹری بھی باہر نکل گئی اب ہم نے پینل کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے یعنی کہ سکرین کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو سکرین کی ریبن بھی ڈس کنیکٹ ہو گئی تو اب ہم نے جو گلاس یعنی کہ یہ LCD باہر نکالنی ہے ڈیمیج گلاس ہے LCD سلامت ہے یہ بہت ہی احتیاط کا کام ہوتا ہے اور اس کام پر کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹا بھی لگ جاتا ہے تو یہ اوریجنل فٹنگ پر رہے بڑی احتیاط کے ساتھ ہم نے نکالنا ہے تو ڈسپلی کو فرنٹ سے ہم نے ہیٹ کر لیا ہیٹ گن کے مدد سے ایکسرے پیپر کی مدد سے ہم LCD کو باہر نکال لیں گے تو بڑی ہی احتیاط کا یہ کام ہوتا ہے یہ جو ہم ایکسرہ ہم نے یعنی کہ ایک کھانچہ بنا کے LCD کے نیچے داخل کر دیا یعنی کہ LCD کے پیچھے پیپر ہوتے ہیں تو یہ بڑی احتیاط والا کام ہوتا ہے پیپروں کے اندر اگر ایکسرہ چلا گیا تو LCD خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ ہم نے بالکل الحمدللہ ڈسپلی نکال لیا تو یہ کام کرتے کرتے یعنی کہ بندے کو آ جاتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے گلاس چینج کرنا کام کرتے کرتے بندہ ٹرین ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پھر آسان ہو جاتا ہے تو الحمدللہ بلکل احتیاط کے ساتھ LCD جو ہے باہر نکل آئی ہے تو اس کے اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں LCD کے اوپر کیونکہ اب ہم ٹچ کو یعنی کہ گلاس کو ہم الگ کریں گے اور سپریٹر مشین پہ کٹنگ کریں گے سپریٹر مشین پہ ہم نے پینل کو رکھ دیا بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے کٹنگ وائر LCD کے اندر داخل کی یعنی کہ گلاس الگ رہ جائے گا اور LCD الگ ہو جائے گی کٹنگ کے بعد ڈیمیج گلاس اتر جائے گا تو یہ مرحلہ بھی بڑی احتیاط کا ہوتا ہے بلکل جو ہے احتیاط کے ساتھ فوکس کے ساتھ پورا کام توجہ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تاکہ کسٹرمر کی LCD سلامت رہے اور گلاس چینج ہو جائے اوریجنل LCD ہے یہ الحمدللہ کٹنگ بہترین ہو گئے ڈیمیج گلاس بلکل اتر گیا اب جو LCD کے اوپر اوسیا وغیرہ جو لگا ہوتا ہے پیپر اوسیا پیپر اس کی صفائی کر لیتے ہیں تو یہ صفائی کا مرحلہ بھی بڑا گھمبیر ہوتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بھی کرنا ہوتا ہے کسی قسم کا LCD پر اگر کوئی زور آ جائے تو بلیک ڈوٹ وغیرہ آ جاتا ہے LCD ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو یہ سارا کام بڑی احتیاط کا پھوک پھوک کے ہر قدم رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ بڑی احتیاط سے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو گلاس ہم نے LCD بلکل بہترین صاف کر لی گلاس اب ہم لگا رہے ہیں LCD کے اوپر یعنی کہ گلاس LCD کے اوپر LCD کو گلاس کے اوپر ہم نے احتیاط کے ساتھ طریقے کے ساتھ رکھا اور اب اس کو پنچنگ مشین میں رکھیں گے تاکہ یہ گلاس پنچ ہو جائے LCD کے ساتھ یعنی کہ بلکل سکرین بڑھ جاتی ہے تو پنچ ہو گیا پینل دیکھ رہے ہیں آپ بلکل سکرین پنچ ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم اس مشین سے نکالیں گے تو ببل ریموور مشین میں رکھیں گے تاکہ کسی قسم کو کوئی نشان وغیرہ ہو ببل وغیرہ ہو تو اس مشین میں نکل جاتا ہے چند منٹ اس مشین میں بھی رکھتی ہیں پڑتی LCD اور بلکل کمپلیٹ LCD تیار ہو کے نکل آئی ہے تو آئیں فٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں ڈیمیج گلاس آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم فریم کو صفائی کریں گے پینل ہمارا پنچ ہو کے یعنی کہ نکل آیا ہے آ رہا ہوں میں گم لگ چکی ہے اور اب ہم نے ڈسپلی یعنی کہ سکرین کو بٹھا دیا فریم کے اندر پہلے نیچے والی سائیڈ سے اب اوپر والی سائیڈ سے ہلکے ہاتھ سے پریس کریں گے تاکہ پینل جو ہے LCD جو ہے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے فریم کے اندر بلکل لگ چکی ہے فریم کے اندر LCD بیٹھ گئی ہے اب ہم نے LCD کی ریبن کو کنیکٹ کر دیا LCD کی ریبن کو کنیکٹ کر دیا ہلکا سوپر سے پریس بھی کر دیا تاکہ ریبن صحیح طریقے سے کنیکٹ ہو جائے بیٹری کو اٹھایا بیٹری کو فریم کے اندر بٹھا دیا یعنی کہ فریم کے اندر بیٹری کو بھی ہم نے لگا دیا بیٹری کی ریبن کو بھی کنیکٹ کر دیا تھم کی ریبن کو بھی کنیکٹ کر دیا تقریبا کام ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اور مدربورڈ کے اوپر جو پلاسٹک کا کور تھا وہ بھی ہم نے لگا دیا پلاسٹک کور بھی لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے سکرو لگانے ہیں تمام تو تمام سکرو لگاتے ہیں تقریباً کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو لاسٹ میں ال سی ڈی کا ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں الحمدللہ ان کی اوریجنل ال سی ڈی بن گئی ہے یعنی کہ گلاس بلکل احتیاط کے ساتھ صحیح طریقے سے چینج ہو چکا ہے تو بیک کور پر ہم نے گم لگا دی اور بیک کور کو بھی چپکا دیتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گی تو الحمدللہ دیکھیں آپ موبائل آن ہو چکا ہے اور بلکل صحیح سلامت ہے گلاس چینج ہو گیا موسیقی